آج جی سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے سلمان صفدر صاحب باہر آ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب بتائیے گا آج عدالتی کاروائی میں کیا کچھ ہوا بتائیے گا تفصیلی طور پر دیکھیں آج عدالتی کاروائی میں جج صاحب کا فیصلہ پڑھا گیا اور جج صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ ایکانومی سے انہوں نے منسلک کر دیا سائفر کے کیس کو تو کون سا دشمن ملک تھا کون سا سیکرٹ تھا کون سا فائدہ ہوا کسی بار کے ملک کو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کے کیس میں جب فائنلی کنکلوڈ ہوا تو وہ جسے کہتے ہیں دھڑام کر کے وہ کیس گر گیا ججز بھی کافی اس بات پر کنسرن تھے کہ یہ ایک ایکانومی کا ذکر کہاں سے آگیا ایکانومی کا ایکانومی کو بڑا دھچکہ پہنچا اس سارے عمل سے فائنل آرگومنٹس شروع ہو چکے ہیں اور فائنل آرگومنٹس میں آپ نے سنا ہوگا ججز صاحب نے کہا کہ ہاتھی تو نکل چکا ہے پیچھے اس کی صرف دم رہتی ہے تو ہاتھی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا مین کیس پروسیکیوشن کا اچھی طرح جنجوڑ بھی دیا ہے اور اچھی طرح وہ ڈیمولش بھی ہو گیا اس کیس کے اندر اب کچھ نہیں رہ گیا اب پیچھے ایک چھوٹا سا چارج جو رہتا ہے کہ یہ رسپونسیبیلٹی کس کی تھی اور سائفر واپس نہیں آیا اس کے اوپر کل کچھ دلائل مزید میں دوں گا پندرہ منٹ کے میرے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ججز کتنا سننا چاہتے ہیں پروسیکیوٹرز کو اور وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس تو سارا پڑا جا چکا ہے تمام حالات و واقعات و اب ججز از بھر ان کو سارا ایویڈنس شہاتیں افیشل سیکریٹس ایکٹ ان کی فنگر ٹپس پہ ہے تو اب جو اسسسٹنس آنی ہے سرکار کی جانب سے انہوں نے ہمارے صرف سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کدھر ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو صفحہ مسل پر آیا ہی نہیں ہے سو اب ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس جو سارے کنسیل کیے ہیں سپریس کیے ہیں نہ ڈی مارش سامنے آتا ہے نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سامنے آتی ہے نہ اس میں تذکر آتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کہ سپریم کورٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بڑا ایکسٹنسیولی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا سو ان سارے پہلوں پہ اب صرف یہ چیز بکایا رہ جاتی ہے کہ کوئی لاپروائی تو نہیں برتی گئی لاپروائی کی اگر یہ کیس صرف لاپروائی کا پیچھے رہ گیا کل ایکسپلین کرنا تو کل ہم انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے لاپروائی پر نیگلیجنس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے لاپروائی اس کی ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور جس کی ڈیوٹی تھی وہ مسٹر آزم خان تھے اور مسٹر آزم خان آپ کے گواہ بن چکے سو آپ نے ملزم کو جب گواہ بنا لیا تو آپ کا کیس تو وہیں ختم ہو گیا ڈیوٹی آف کیر جن کی تھی جنہوں نے ڈسچارج کرنی تھی وہ آپ کی سائٹس پہ اور ان کا کانڈکٹ بڑا ڈوبیس ہے تو کیس بڑا مشکوک ہو جاتا ہے اور ان مشکوک حالات میں آپ کو اس سارے کیس کو جب ہاتھی بھی نکل گیا تو میرا خالہ کالے انشاءاللہ اچھا ہاتھی نکل گیا ہاتھی نکل گیا تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب اس کیس میں اس کیس سے بری ہو گئے ہاتھی کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے اونٹ بیٹھتا ہے کروٹ ہاتھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو ہاتھی جو ہے ہم نے نکال دیا ہے ہاتھی پروسیکیوشن کے شکنجے سے باہر ہے اور ہاتھی ازاد ہے پیچھے ایک چھوٹا سا چارج رہ جاتا ہے جس پر کل آرگیومنٹ سنیں گے پندرہ منٹ سے تیس منٹ اور اس کے بعد سرکار نے جتنا ٹائم لینا ہے وہ لیں گے اور پھر فیصلہ مطبق کیس پر انشاءاللہ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں کل سمجھیں کہ یہ کیس کا لیہ فارق ہو جائے گا کیس مکمل کنکلود ہوگا کل فیصلہ آ جائے گا یہ اب ججز پر دیپینڈ کرتا ہے فیصلہ انہوں نے دینا ہے میں نے کنکلود کرنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ صرف سات آٹھ سوال پوچھنے ہیں سرکار نے سائفر کدھر ہے سائفر صفحہ مثل پہ ہی نہیں ہے آپ نے کمیونیکیشن کب ہوئی کب کنوے کیا کس ویڈیو میں کیا شاہ محمود قریشی نے یا عمران خان نے وہ ویڈیو یا وہ ایویڈنس وہ ہمارے آگے رکھیں فورن پاور کونسی اس کا نام بتا دیں فورن پاور جو مستفید ہوئی ہے ان کے ایکشن سے وہ بتا دیں اور سائفر ڈیوٹی کس کی تھی لینا واپس کرنا کس کی ڈیوٹی بنتی ہے واپس کون کرتا ہے یہ وہ تمام ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر نائنٹی فائیف پرسنٹ میں سمجھتا ہوں کیس آرگیو ہو چکا ہے میجر کیس تو ججز نے خود ہی کہہ دیا ہے بارہ لوگوں نے کہا موقع ضرور دیں گے سرکار کو جس طرح ایرسل صاحب بتائیے گا کیا سائفر طلب بھی کیا جاستا ہے کل دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر جو ایویڈنس خود چھپایا ہو خود کنسیل کیا ہو خود سپریس کیا ہو وہ ایویڈنس کبھی بھی سامنے ایپلٹ کوٹ میں نہیں منگوایا جا سکتا ایویڈنس وہ سامنے آتا ہے جو جب ٹرائل ہو رہا ہو ایکزسٹ ہی نہ کرتا ہو وہ سامنے آئے ہی ٹرائل چلنے کے بعد تو اس کو ریسیو تو یعنی کہ آپ نے پروسیکیوشن کیس کی شورٹ کمنگز یا لکوناز کور کرنے کے لیے اس سٹیج پر سائفر نہیں دیکھا جا سکتا وہ بے مانی ڈاکیومنٹ ہے اس سٹیج پر دیکھنا وہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا سر ججز کو پروچ کیا جا رہا ہے خط بھی بیجے جا رہے ہیں آپ اتنا ہم کیس لڑ رہے ہیں آپ کو کہیں بیک ڈور پہ کہیں کوئی دمکایا گیا یا خط بگارہ تو نہیں بیجا گیا مجھے دمکا صرف آپ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھا یہ بتائیں گے کہ اگر عمران خان صاحب کی حق میں فیصلہ آتا ہے تو پروسیکیوٹر تو سپریم کورٹ جائیں گے اس میں پھر دوبارہ سے کیس تو آر کسی کا رائٹ ہوتا ہے اس میں کیس آگے نہیں جائے گا سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ پہلے ہی بڑا زبردست دے دیا ہوگا سپریم کورٹ صاحب سپریم کورٹ کی آنیبل جیجز نے اس کیس میں انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں سائفر کا لفظ کی استعمال کر رہے ہیں یہ سائفر نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا کمیونیکیشن کاؤں ہوئی ہے تیسری بات انہوں نے کہا فورن پاور کا نام بتا دیں اور تینوں پروسیکیوٹرز کا آپ نے پروسیکیوٹرز کا ذکر کیا تینوں پروسیکیوٹرز کو موقع ملا تھا سپریم کورٹ میں ایک ایک کر کے رضوان عباسی صاحب بھی شاہ خواہر صاحب بھی نکوی صاحب بھی تینوں نے اپنا اپنا موقع لیا تھا مگر وہ کیس نہیں سپریم کورٹ نے بڑا واضح اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے اس پر انشاءاللہ مطلب یہ سمجھیں کہ اس سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ریائے کنفرم ہے انشاءاللہ تینکیو بیری مچ